موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت نمکین گوشت پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں میرے بھی ویڈیوز ہیں مگر آج ہم بنائیں گے نمکین گوشت بلکل ویسے ہی جیسے کہ بنتا ہے پشاور میں کوئی اس میں سپائسز نہیں جاتے کوئی اس میں ہرے ریڈ مسالے نہیں جاتے ہرے مسالے نہیں جاتے اس میں صرف آپ کو چاہیے گوشت چربی والا اور آپ کو چاہیے نمک تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں پشاور کی اصل ریسپی نمکین گوشت جس کے لئے ہمارے پاس ڈیڑ کلو گوشت ہے اور یہ ہے چربی والا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گوشت کو ہم نے ڈال دیا ہے پریشر میں اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے نمک جتنا یہ اتنے گوشت کے لئے ہمیں چاہیے تو اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو ایک کھانا کھانے کا چمچ اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دو کپ پانی تاکہ یہ پریشر میں بوائل ہو سکے پریشر میں گوشت ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو ڈھکن لگائیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے گیس کے اوپر اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے پریشر کا ڈھکن ہم نے بند کر دیا ہے اس پہ ہم لگائیں گے ویٹ اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے پندرہ منٹ کے لئے تو یہ دیکھئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں فلیم آف ہے اور سٹیم نکل چکا ہے اب ہم پریشر کا ڈھکن کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے یہ بالکل جو سٹیم ہے ابھی بھی وہ نکل رہا ہے پریشر میں سے تو اس کو اب ہم نے ہلانا ہے تھوڑا سا تو ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ گل چکا ہے یعنی کہ فل گل چکا ہے اور اب اس کو کڑائی بے نکالتے ہیں تو یہ دیکھئے گوشت کو ہم نے نکالا ہے اپنے کڑائی کے اندر اور یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا اس کا فلیم جو ہے اسے ہائی رکھیں گے اور اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور جو اس کی چربی ہے جو اس کا آئل ہے وہ باہر نکل آئے تو یہ دیکھئے یہاں پہ بہت مزے کی خوشبو اس وقت آ رہی ہے ابلے ہوئے گوشت کی اور اس کا جو ایک چربی کا فلیور ہوتا ہے جو خوشبو ہوتی ہے اور گوشت جو ہے وہ بلکل گلا ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم کے اوپر اس کو بھونہ ہے اس کو فرائی کیا ہے اور یہاں پہ آپ چیک کریں کہ جو گوشت ہے وہ ماشاءاللہ بہت سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کا اب جو ریشہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی جتنی بھی یخنی ہے یعنی کہ آئل جو ہے اس کا جو گوشت کا روغن ہے وہ باہر نکل آیا ہے تو یہ دیکھئے کس طرح سے پیسیز اس کے اتر رہے ہیں اور یہ کڑائی کے اندر آپ کو اس کا صرف روغن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے گوشت کا کوئی اس میں چیز نہیں ڈلتی بلکل جو ہمارے پشاور کے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ہی بناتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ جو گوٹی ہے یہ جو پیس ہے یہ چربی کا ہے نمکین گوشت ہمیشہ نمک میں اور چربی میں بنتا ہے آپ کا یہاں پہ دل کرے تو آپ اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس کی تھوڑی سی یخنی بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کو ایسے ہی آپ کھانا چاہیں تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دے سکتے ہیں تو اب یہ بالکل بالکل تیار ہے اور یہاں پہ اب ہم اس میں چمچ نہیں ہی لائیں گے تو یہ دیکھئے بالکل اب یہ تیار ہو چکا ہے یہ ہے اصل ایتھینٹک ریسپی پشاور کی جو ہمارے پتھان لوگ بناتے ہیں یہ وہ ہے اور اب ہم اس کا فلیم آف کر کے آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا بشاوری نمکین گوشت بن کے تیار ہے اس کے ساتھ دیجئے گرما گرم کیہوا اس کو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی